ابھی میں کڑھو کعبہ شریف کے سین میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت نظارہ آپ لوگ لائف دیکھ رہے کعبہ لائف تواف لائف چل رہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارہ کعبہ شریف اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظارہ اپنے آنکھوں سے نماز پڑھ رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کی عبادت قبول کرے امین یارب العالمین جدھر جدھر تک آپ لوگ پاک نظر لائے گا اب لوگ کو حج ہی نظر آئے گا لوگ ہی نظر آئے گا ماشاءاللہ بہت رشیہ جو یہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا گھر تھا گھر تو ابھی نہیں ہے یہ پانی کا پوارہ وہ پیچھے نظر آ رہے وہاں پہ اس کا گھر تھا ابھی یہ پوارہ نشانہ نہیں چھوڑا یہ ابھی میں اندر آیا اس کا پرستان میں وہ سامنے جبلی کاب آئے وہ والا پہلے میں نے بتایا اور یہ یہاں پہ یہ پتر کہ جو اٹھے رہے یہ والا دیر ہے وہ والا دیر ہے یہ جبلیو سی سیکس کے ساتھ نیچے بھی یہ راستہ آیا ہوئی حرم شریف کے اس ٹیم یہاں نماز کی ٹیم پہ یہاں لوگوں کو انڈر نہیں آنے دیتے ہم کو چھوڑ دیا باقی جو ابھی میں باہر آیا جبلیو مر کی پارکنگ جو ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے یہ سامنے یہ اس طرف یہ راستہ اشارہ ستی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکاشک نور اور میں مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں آج میں اس قبرستان پہ موجود ہوں جہاں زندہ بیٹیوں کو دفنے آجاتا تھا آج اتوار کا دن ہے تاریخ 11 فروری 2024 میں آپ لوگ کو مجید الحرم کی زیارتیں کرواؤں گا میرے ساتھی رہیے ویڈیو انڈ تک چلو آج کبھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے چھ چالیس کا ٹائم ہے یہ سیڑ پہ یہ صفحہ مروائے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ جبلی کو بیش ہے یہاں پہ حضور پاکستان سلم کڑا ہو کے چاند کے دو تکڑے کیے تھے یہ اس سیڑ محمد عزی نے یہ سامنے جو دو ٹانل نظر آ رہے ہیں یہ والا یہاں سے لوگ مینا مزلفہ عرفات بھی جاتے پیدل حج کی لے جاتے ہیں یہ اس سیڑ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا یہ اس سیڑ لوگ آ رہے ہیں یہ اس سیڑ غزہ کبری ہے یہ بڑا بلڈنگ جو ہے یہاں پہ یہ بڑا بلڈنگ جو ہے یہاں پہ جنت المالہ ماجد جن ماجد فتح یہ تین زیارت یہاں پہ ماشاءاللہ صبح صبح کا یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں یہ گروپس گروپس بن کے یہاں پہ آئے زیارتوں کی لئے اس سیڑ پہ چار پانچ زیارت ہیں یہ مکہ کلاک ٹاور ہے چھے چالیس کا ٹائم ہے یہ اس سیڑ یہ ابو جیل کا گردہ پہ لیں ابھی وہ شروع میں اس جگہ پہ پہلے حضرت ختیجہ تلکوبر رضی اللہ عنہ کا گردہ یہاں پہ یہ الگ ماربل لگایا ہوئے یہ لکیر والا ماربل جتنے حدود میں یہاں پہ اس کا گردہ ہو اور سامنے وہ بچیس نمبر گیٹے صفہ مروہ کا ماشاءاللہ یہ گروپس دیکھ سکتے بہت بڑی بڑی گروپس آرے جارے صبح صبح کا ٹائم میں ایک گروپ یہاں پہ کڑے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے صبح صبح کا ٹائم میں ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ مجید الحرم کا لائف دیکھ رہے بہت رونا کے حرم شریف میں بہت رونا کے آج ماشاءاللہ صبح صبح کے ٹائم پہ یہاں پہ گروپس جارے اندر بابل سلام کی طرف جارے ہیں یہاں سے بھی بابل سلام کیلئے راست ہے لیکن یہ ایکزیکٹ ہے اس سیٹ سے لوگوں کو نہیں چھوڑتا باہر سے آتے آگے جو گیٹ ہے یہ کام کی جگہ ختم ہو جائے یہ پول کے سامنے یہاں بی بابل سلام گیٹ ہے یہاں سے جو راستہ گیا ہوئے وہاں سے لوگوں کو انٹر کرنے دیتے ہیں اس سیٹ سے نہیں دیتے ہیں اس سیٹ سے کبھی کبھی دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جس سیڑ بھی دیکھو گروپی گروپ نظر آئے گا یہ گروپ یہاں پہ جا رہے ہیں یہ بھی اس گروپ کے ساتھ یہ بن دے ہیں یہ الگ گروپ ہے اس سیڑے گروپ اندر جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لئے صفحہ مروہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ جگہ اثر کے بعد نماز کے لئے بناتا ہے وہ سامنے سیدھا بابل سلام کا راستہ ہے پونے سات بجے کا ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ راستہ سیدھا مکک لاک ٹاور کی طرف گیا ہوئے یہ جگہ نماز کے لئے بنایا ہوئے یہ بھی سورج جانے سے پہلے پہلے یہ سب جمع کر دے گا یہ نیو مجد الحرم ہے شامیہ بولتے اس کے اندر لوگ اتقاف کیلئے بھی بیٹھتے ہیں لیکن یہاں ہم ور کر نہیں جا سکتے کیونکہ مطاف کے اپنے ور کریں اور شامیہ کے اپنے ور کریں نیو مجد الحرم کے یہ سامنے عمرہ گیٹ کی منار ہے یہ عمرہ گیٹ یہ صرف حج اور رمضان میں کلتا ہے اس پہ ابھی کام جاری ہے یہ سیڑ مجد الحرم ہے یہ سامنے مکک لاک ٹاور ہے تین پچیس کا ٹائم ہے اثر کا ٹائم قریب ہونے والا ہے یہ سامنے جتنے بھی بیلڈنگ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب 5 سٹار روٹل ہے بڑے لوگوں کے لئے یہ دنیا کا سب سے اونچہ مسجد ہے یہ سامنے اوپر یہ دو ٹاور کے سنٹر میں یہ دنیا کا سب سے اونچہ مسجد ہے یہاں ہر کوئی نماز کے لئے جا سکتے اگر آپ لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے کا خواہش مند ہو تو آپ لوگ یہاں نماز کے لئے جا سکتے اور یہ سامنے یہ جگہ جو ہے یہ جبل کعبہ ہے اس چھٹ کو جبل کعبہ بولتے ہیں جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے ہیں ماشاءاللہ یہ حرم شریف کا تین پچیس بجے تین پچیس کا ٹائم ہے یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہاں سے لوگ نماز کے لئے جاتے ہیں یہ شامیہ میں یہ نیو مسجد الحرم جو ہے یہ جبل کعبہ کی طرف ہے جبل عمر کی طرف یہ سامنے جو پول نظر آ رہے ہیں یہاں پہ وہ قبولستان جہاں زندہ بیٹیوں کو دفنائے جاتا تھا اب میں وہاں پہ جا رہا ہوں آپ لوگ کو میں راستہ دکھاتا ہوں کہاں سے آپ لوگوں نے یہ زیارت کرنا ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ جبل عمر ہے جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے پہلے بھی بتایا یہاں پہ ان کا گھر تو لیکن ابھی گھر تو نہیں ہے لیکن اس نام سے مشہور ہے جبل عمر کے نام سے یہ سب لوگ جا رہے ہیں جبلی کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں لوگ حرم شریف میں یہ سیڑ کنگ فاد گیٹ کی منار ہے وہ آگے جو ہے جس پہ ورکنگ ہو رہے ہیں وہ عبدالعزیز گیٹ گئے یہاں یہ سب لوگ جا رہے ہیں مجد الحرم کے اندر یہ دارت عوید کی طرف ہے یہ یہ سامنے ہوا شروع میں یہ سیڑ لوگ جا رہے ہیں عمر اب گیٹ کی طرف یہ دارت عوید ہیں یہ یہاں سے مکہ کلاک ٹاور کی ویو دیکھیں یہ کنگ فاد گیٹ کے سامنے یہاں پہ اثر کے بعد نماز کیلئے جگہ بنا دیتے ہیں صبح تک یہاں لوگ ہوتے ہیں صبح کے بعد یہ جگہ پھر مٹا دیتے ہیں یہاں سے ہم اب بھی باہر جائیں گے اس قبرستان میں جو میں نے پہلے بتایا پہلے زندہ ویڈیو کو دفنایا جاتا تھا ادھر سے راستہ نکلائے یہ سامنے یہاں پہ ابراہیم خلیل روڑے یہ باہر جو سامنے روڑے یہ ابراہیم خلیل روڑے یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں یہ سامنے کار پارکنگ بھی ہے ابھی میں باہر آیا جب لیومر کی پارکنگ جو ہے یہ ابراہیم خلیل روڑ ہے یہ سامنے یہ اس طرف یہ راستہ اشارہ ستین پہ گیا ہوئے یہ سامنے جدر یہ میٹرو کڑے وہ سامنے میٹرو بس کڑے یہاں پہ اس کا راستہ ہے وہ کبرستان کا میں دیکھا تو آپ لوگ وہاں سے یہ یہاں پہ کانے پینے کی چیزیں البیک بھی ملتے ہیں یہاں پہ یہاں سے آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں اندر یہاں سے مجدائشہ کیلئے بھی گاڑی جاتی ہے اس پارکنگ سے یہ سامنے جو گیٹ ہے یہاں سے بھی آپ لوگ انٹر کر سکتے ہیں اندر اور باہر یہ پھول جو ہے یہاں سے اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ابھی میں اندر آیا اس کا پرستان میں وہ سامنے جب لکا بھائے وہ والا پہلے میں نے بتایا اور یہ یہاں پہ یہ پتر کے جو ڈیرے یہ والا ڈیرے وہ والا ڈیرے یہ وہ کبرے جو زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے یہ توڑا صحیح سے چھوڑا ہوئے یہاں پہ یہ نشانی کی طور پہ یہاں چھوڑے باقی پورا مجد الحرم بن گیا یہاں پہ یہ سامنے وہ نیو مجد الحرم ہے پہلے میں نے بتایا یہاں پہ زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا یہ پورا زدود ہے یہ اوپر یہاں سے بھی نظر آتا ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسجد ہے اوپر سب سے اوپر مسجد ہے تو اس بیلڈنگ کے ساتھ ہے یہ جگہ یہ ابراہیم خلیل روڑ ہے یہاں پہ البیگ بھی ملتا ہے یہ سامنے یہاں پہ جدنے بھی یہ ہوتل ہے یہ فائیف سٹار ہوتل ہے یہ والا بھی فائف سٹار ہوتل ہے یہ دارتوئی جو ہے اور یہ جبلی اومر ہیلٹن جو ہے یہ بھی فائف سٹار ہوتل ہے یہاں پہ البیگ بھی ملتے ہیں اوپر اس جگہ پہ یہ ابراہیم خلیل روڑے ابھی اثر کا نماز ہونے والے ایت سے ایتنے لوگ نہیں ہوتے زیادہ تر لوگ نیچے سے آتے کبوت اور چوک کی طرف سے یہ راستہ چے نمبر ہمام جو ہے اس کے پیچھے سے آتا ہے یہ راستہ آگے میں آپ لوگ کو بتاتا جاؤں یہاں پہ یہ فائیو سٹار روٹل ہے جو فائیو سٹار روٹل ہوتے ہیں اس کے آگے اس طرح جنڈے بغیرہ لگے ہوتے ہیں پورا پروٹوکول ہوتے ہیں یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے اور یہ نہیں تھے جو ہے یہ خالیل ابراہیم روڑے ابراہیم خالیل روڑے یہ یہ سیڈیاں یہ اس کا مین گیٹ ہے یہ سوک الخالیل جو ہے سوک عربی میں روٹل کو بولتے ہیں یہ سامنے وہاں سے بہت لوگ آ رہے ہیں اس سیڈ پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں غریب طبقے کے جو لوگ ہیں وہ سارے اس سیڈ پہ وہ سامنے جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پھول کے اُس سیڈ پہ سامنے خالیل ابراہیم خالیل روڑے وہ سامنے ڈبلیو سی سی ون ہے یہ ڈبلیو سی سیکس ہے اور یہاں پہ سابیل بھی ملتے ہیں لیکن ابھی نماز کا ٹیم ہے ابھی نہیں ہیں اس ٹیم دھکانے بند ہوتے ہیں یہ سامنے کنگ فات گیٹ کی منارے یہ ڈبلیو سی سیکس کے ساتھ نیچے بھی یہ راستہ آیا ہوئے حرم شریف کے اس ٹیم یہاں نماز کی ٹیم پہ یہاں لوگوں کو انٹری نہیں آنے دیتے ہم کو چھوڑ دیا باقی جو عام لوکل لوگ ہیں یہاں سے ان کو نہیں آنے دیتے جو جہاں سے میں گیا تھا اس کا برستان کی طرف اس طرف آنے دیتے یہاں سے نہیں آنے دیتے یہ سامنے کنگ فات گیٹ ہے اور یہ اس سیڑ مجد الحرم کا سین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دویو سی سیکس جو ہے اس کے سامنے مین گیٹ کی طرف ہم آئے اس کے سامنے بلکل وہ کنگ فات گیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا رونہ کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ماشاءاللہ نماز کیلئے عمرے کیلئے یہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا یہاں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ادھر سے میں نے دیکھا ہے لیکن ادھر سے نظر نہیں آ رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابراہیم خلید روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ اس سیڑ سین ہے مجد الحرم کا وہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی مینار ہے یہ اس سیڑ کنگ فات گیٹ ہے وہ سیڑ عمرہ گیٹ ہے جو ہے پہلے عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا گھر تو ابھی نہیں ہے یہ پانی کا پوار ہے وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ اس کا گھر تھا ابھی یہ پوار ہے نشانہ نہیں چھوڑا اور یہ سامنے جو شیش ہے یہ اوپر یہ مجد ابو بکر ہے یہی راستہ ہے یہاں سے آپ لوگ جا کے یہ زیارت کر سکتے ہیں اوپر مجد کا زیارت کر سکتے ہیں مجد ہے اور وہ جو ہے وہ نہیں ہے گھر نہیں ہے گھر کی جگہ وہ پانی کا پوارہ بنے یہ اندر لوگ یہ چھوڑے چھوڑے گیٹس میں جا رہے ہیں اندر نماز کیلئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ لوگ نماز کیلئے چھوڑتے ہیں لیکن کعبہ شریف کے پاس آگے نہیں جا سکتے جس کا احرام نو کبڑوں میں یہاں پہ نماز کیلئے جا سکتے ہیں آپ لوگ موسیقی ہی علی الصلاة ہی علی الصلاة این موسیقی موسیقی این ای عظ当 موسیقی 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 اثر کا نماز کا ٹیم ہونے والا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مجد الحرم میں انٹری کر رہے ہیں مکہ کلاک ٹاور سے بھی نکل رہے ہیں یہ مکہ کلاک ٹاور ہے یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے یہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے تین نمبر گیٹ ہیں یہاں پہ لوگ عمرے کے لئے انٹر ہوتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ جیاد روڈ اور جسالہ جیاد روڈ جو ہے وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہ سیڈ ہیجرہ روڈ ہے خودائی پارکنگ ہے یہ گرین نیلا بوڈ جو لگے اس سیڈ پہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ابھی زور کا نماز ہوا ہے یہاں جیاد روڈ ہے یہ نیچے جو ہے یہ گھدائی پارکنگ پہ یہ راستے کیا ہوا ہے وہ سیڈ بھی وہ سامنے ڈیو سی ون ہے جیاد روڈ پہ اور یہ ڈیو سو ٹو ہے ون جو ہے وہ لیڈیز کا ہے یہ دوسرا جو ہے یہ مرد حضرات کا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں حرم شریک سے ابھی ابھی زور کا اثر کا نماز ہوا ہے اثر کا نماز لوگ آ دا کر کے ابھی جا رہے کوئی ہٹلو پہ جو جس کا نزلیک نزلیک ہٹلے وہ جا رہے ہٹلو پہ یہ سامنے سونے کی دکان شوپنگ کی دکان یہ یا اندر بہت سی دکانیں یہاں آپ لوگ شوپنگ کر سکتے لیکن یہ سب چیزے جو ہے مہنگترین ملتے کیونکہ یہ بڑے لوگوں کے لیے اس لیے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے لوگوں کی سمندر ہے ہر جگہ سے لوگ نکل رہے یہ سامنے جو راستے یہاں سے لوگ ویلچیر پہ کپڑوں کے تواف کیلئے جا سکتے ویلچیر پہ بھی کپڑوں پہ کپڑوں میں بھی یہاں تواف کیلئے جا سکتے نیچے ممنوعے کپڑوں میں تواف کرنا یہ جیادہ لسد روڑ ہے اس طرف یہ سامنے جو یہ امام کعبہ کا گھر ہے یہ سامنے والا اس کے دوسرے گیٹ جو حرم شریف پانچ نمبر گیٹ کے سامنے اس کا جو گیٹ ہے وہاں سے امام کعبہ نماز کیلئے جاتے ماشاءاللہ بہت بڑی تعدادے لوگوں کی کوئی اندر آ رہے کوئی باہر جا رہے سبحان اللہ دنیا میں واحد ہے ایسی جگہ کہ یہاں کبھی برش حتم نہیں ہوگا اور نہ ہوگا انشاءاللہ یہ سامنے عبدالعجیز گیٹ ہے اس کے منارے اس پہ بھی آبی کام جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی فینش ہو جائے گا دیکھو جدھر جدھر تک آپ لوگوں کو نظر لے گا اب لوگ کو حجی نظر آئے گا لوگی نظر آئے گا ماشاءاللہ بہت رش ہے اچھ یہ دیکھ سکتے آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر آ رہے کوئی اندر جا رہے جب نماز کا ٹیم قریب ہوتے پھر کسی کو اندر نہیں جانے دیتے تو اس وجہ سے رش بن جاتا ہے کوئی پھر اندر جاتے کوئی باہر آتا ہے ابھی میں کڑا ہوں مطاب کے فرس فلور پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں اتوار کا دن ہے تاریخ گیارہ فروری دوہزار چوبیس اتوار کا دن ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اثر کا ٹھے میں یہ خوبصورت نظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کعبہ لائف ہے تب آپ لائف چل رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی ابھی اثر کا نماز ہوا ہے سبحاناللہ بہت بڑی زیادات میں جو یہ لوگ نماز پڑھ رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کی عبادت قبول کرے امین یا رب العالمین یا اللہ جو یہاں آنا چاہتے ان کے تمام یہ نیک خواہشات اپنے دربار میں قبول و منظور فرما امین یا رب العالمین یا اللہ سب لوگوں کو اپنے آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھنا نصیب فرما امین یا رب العالمین اس کے بعد دوستوں میں جاؤں گا نیچے سین سے قبول شریف دکھاؤں گا ماشاءاللہ بہت رونک حرم پاک میں آج رونک روز ہوتے لیکن آج بہت رشے سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں جو یہ لوگ تواف کر رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی میں کڑا ہوں قبول شریف کے سین میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت نظارہ آپ لوگ لائف دیکھ رہے قبول لائف یہ تواف لائف چل رہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارہ کا و شریف کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظارہ اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یا رب العالمین یہ سامنے جو دو پہ لرہ رہے نظر آرہے چوٹے تین یہ مینار جو ہے یہ ہتی میں یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے جہاں تر لوگ پوچھتے اس کا ٹائمنگ کیا ہے تو اس کا کانفرم ٹائمنگ کوئی نہیں ہے جب موقع مل گیا تو لوگوں کی دیکھ ہوتے یہ اس سے یہ نیا کام ہو رہے یہ سامنے جو سکالہ لگ ہوئے ہم کوازہ بولتے عربی میں سکالہ بولتے یہ کام میں دیکھاؤں گا انشاءاللہ اندر سے میں دیکھاؤں گا یہاں پہ ابھی ماربل بھی لگ گیا اور باہر کا مال بھی آیا ہوئے میرے پاس یہاں پڑھے جہاں پہ میرا سٹور ہے باب السلام پہ یہاں پہ میرا رخام رکھنے کا سٹور ہے انشاءاللہ یہ سب جگہ میں دیکھاؤں گا کہ یہاں کام کیسے ہوتے کیسے لگا رہے ہیں یہ کیسے بنے گا انشاءاللہ میں سب وہ ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ ڈے ٹو ڈے شیئر کروں گا ماشاءاللہ دو بجے کا ٹائم ہے تقریباً ڈائی بجے کا ٹائم ہے یہ خوبصورت نظار آپ لوگ حرم شریف کا لائف دیکھ رہے ہیں اس سیڈ پہ جو ہے یہ ایک گروپ بھی یہاں پہ کڑھے ترکی کا گروپ ہے اور اس سیڈ پہ لوگ جو ہے صفحہ مروہ کیلئے بھی جاتا ہے کعبہ شریف کے گیٹ کے سامنے جو راستہ ہے یہاں پہ لوگ صفحہ مروہ کیلئے بھی جاتا ہے سید دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دوستو کی ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ڈے ٹو ڈے کعبہ شریف کا زیارت کریں ان کو بھی ڈے ٹو ڈے مجد الحرم کا اپ ڈیٹس پہنچیں کہ مجد الحرم میں کیا کام ہو رہے مجد الحرم میں کیا ہو رہے سید دوستو تو ابھی دے اجازت مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ